پارلیمانی کمیٹی کی مشاورت اور بصورت دیگر الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلہ کرنے میں سات دن نرکار ہوں گے گویا کہ اگلے اتوار تک نگرا حکومت کا قیام آئینی تقاضہ ہے بچیز بات یہ ہے کہ وزیراعلا پنجاب چوزی پرویز الہی موقع غدیمت جان کر پنجاب میں دھڑا دھت ترقیاتی قوموں موجود گئے ہیں چوزی پرویز الہی نے پچھلے ایک ماہ میں سیکڑو اربو رکو مالیت کی درجنوں اسکی میں فائنل کر دی ہے درجنوں منصوبوں کی منظوری دے دی ہے انہوں نے متعدد پروجیکس کے سنگی بنیاد رکھ رہے ہیں دھڑا دھڑ رکھ رہے ہیں اور مکمل ہونے والے منصوبوں کا افتتہ کر رہے ہیں بتایا جاتا ہے کہ منصوب گجرات سمیت پنجاب کے ان ازلہ میں شامل ہیں جہاں قاف لیگ کی پالیمانی طور پر پوزیشن مستحقم ہے یا مستقبل میں مضبوط ہونا چاہتی ہے قاف لیگ کے حکورہ اتحاد دینگرہ وزیراعالہ کے لیے گورنر بلیگو رحمان کو تین نام بھی بھیج دیئے ہیں جن میں سیکرٹی کیمنٹ ڈیویجن احمد نواز سکیرہ سابق رفاقی وزیر کیپٹن نصیر اور سابق چیف سیکرٹی پنجاب ناصر محمود خوصہ شامل ہیں پی ٹی آئی نے دوہزار اکٹھارہ میں بھی ناصر سید خوصہ کا نام تجمیز کیا تھا اور انہوں نے پہلی بھی انکار کر دیا تھا اور اطلاعات کے مطابق ازبار بھی انہوں نے معذرت کر لی ہے دوسری جانب پنجاب اسیملی کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز اس وقت بینون ملک ہے حمزہ شہباز کے مقرر کردہ نمائندہ ملک احمد خان اس حوالے سے مشاورت میں متحرک ہے خبریں ہیں کہ نون لیگ نے بھی ناصر محمود خوصہ سبیس سابق چیف جسٹس سپریم کور جواز اسخواجہ اور جسٹس ریٹائر خلیل و رحمان رمدے کے نام پر اتفاق کیا ہے بہرحال کسی بھی نام پر حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن کہی ہوگا لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ پنجاب بے پروید الہی حکومت کا آخری ہفتہ ہے اس لیے چوزیس صاحب شب و روز اربو روپے کے تدقیاتی منصوبوں پر اپنے نام کی تختیہ لگا رہے ہیں اور یہ کام مشین کی رفتار سے ہو رہا ہے اس پر تازہ ترین معلومات حاصل کرتے ہیں لاہور میں ہمارے ساتھ موجود ہے مائندہ خصوصی حاصل رضا بہت بہت شکریہ حاصل رضا بتائیے گا پہلے تو یہ بتائیں کہ نگرا حکومت کے معاملے پر کیا پیش رفت ہوئی ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بروقت پی ٹی آئی نے اپنے نام دے دیا نون لیگ اپنے نام فائنل کر چکی ہے اور اس وقت اس کا کیا پروسس چل رہا ہے صاحب نون لیگ میں کل بھی جلاس ہوا آج بھی جلاس ہوا اور مسلسل تین تین چار چار گھنٹے جاری رہنے والے جلاس جس کی صدارت لندر سے ویڈیو لنک کے ذریعے نواز شریف صاحب کر رہے تھے وہ بغیر نتیجہ اس لئے ختم ہو گیا کہ کسی نام پر مشابرت کا عمل مکمل نہیں ہو سکا اور کمیٹی پر کمیٹی بنا دی گئی اور خاص طور پر کیونکہ تنظیم یہاں پر نہیں ہے کوئی اس کی قیادت کرنے والا پاکستان میں موجود نہیں ہے اس وجہ سے معاملہ جو ہے وہ اعتبار کا شکار تو ضرور ہے البتہ پنجاب حکومت کی طرف سے ناصر موت فوسہ صاحب سے ضرور رابطہ کیا گیا تھا کہ وہ اگر نگران چین منسٹر آنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے معذرت کر لی ہے اب کیونکہ دو نام بچے ہیں احمد نواز سخیرہ صاحب اور دوسرے اور احمد نواز سخیرہ صاحب نے اگر کبر اس وقت ریٹائرمنٹ کے بعد وہ نگران وزیرعالہ آ سکتے ہیں کیونکہ یہ آئینی عوضہ ہے اس پر مشاورت جاری ہے مسلم لیگ رون میں اور دونوں کے درمیان آپوزیشن اور حکومتی میں دونوں کے پارٹیوں کے درمیان رافتے بھی ہوئے ہیں امید ہے کہ کل معاملات میں کسی حد تک ٹیک کرنے کے لیے جو ہے وہ کوششیں کی جائیں گی ورنہ پھر یہ معاملہ پالیمانی کمیٹری اور ریلیکشن کمیشن اور پاکستان کے پاس جائے گا البتہ ناموں پر مشاورت کا سسلہ جاری ہے اور خاص طور پر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ کون سے ایسا شخص ہے وہ ہمیں اس دوران جب تک کہ نگران وزیرعالہ اور نگران حکومت نہیں آ جاتی پرویز علی صاحب اور ان کی کابینہ بھرپور انداز میں کام کر رہی ہے بلکل ایسے جیسے کس سے پہلے کر رہی تھی اس وقت صرف وزیرعالہ پنجاب ہمیں کام کرتے دکھائی دے رہے ہیں جب سے نوٹفکیشن جاری کیا گیا لاؤ ڈپارٹمنٹ کی طرح سے اس کے بعد کیابنٹ تو تحلیل ہو گئی وزیرعالہ بھی تحلیل ہو گئے کیونکہ اس وزیرعالہ پرنجاب ہمیں تو موجود ہیں جب تک اگلا چیز نگران سیٹ اپ نہیں آتا تو وہ اپنے معاملات اسی انداز میں چلتے دکھائی دے رہے ہیں اجلاس میں انہوں نے لیے تاکہ معاملات کو لاؤ اینارڈی سیچوشن کو بہتر منایا جا سکے آج بیس عرب روپے کے پروجیکٹ کا افتتا بھی کیا لاہور میں اسی طرح جو باقی پروجیکٹ چل رہے تھے ان کے حوالے سے انہوں نے ہدایت جاری کی گئی ہے کمیشنر ڈیپٹی کمیشنرز کو زلی انتظامیہ کو پولیس کو کہ ان کو پایا تکمیل تک ملچایا جائے کیونکہ ان کے دور میں ریکارڈ پانچ ماہ میں دو سو تہتر عرب روپے ترقیاتی سکیموں کے لیے جو فنڈز رکھے گئے تھے وہ استعمال ہوتے دکھائی دیئے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے صحت کے حوالے سے بھی کش اکامات جاری کیے جو انہوں نے چھبیس عرب روپے رکھے تھے اس صحت کے لیے اس پہ انہوں نے کہا کہ جو فنڈز رکھے گئے ہیں اس کا استعمال یقینی بنایا جائے یہ بات درست ہے کہ انہوں نے اپنے مخصوص حرصے میں بے شمار ترقیاتی پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیے سپیڈ برہائی تاکہ عوامی مفاد کے جو پروجیکٹ ہیں وہ جلد از جلد مکمل ہو سکے بہت بہت شکریہ حسن نظر ہمارے ساتھ موجود تھے لاہور سے اس پوری صورت کے حال پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے اب ہمیں جوائن کر رہی ہیں محترمہ ڈاکٹر یاسبین راشد پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کی پنجاب میں صدر ہے ڈاکس اہبا بہت بہت شکریہ ڈاکس اہبا فرمائیے گا پہلے تو یہ بتائیے کہ آج یہ سارا دن خبریں آتی رہی ہیں کہ آج کسی وقت قاف لیگ چودری پرویز الہی صاحب کی جو ہے اور یہ چودری پرویز الہی صاحب جیسا کہ عمران خان صاحب کی خواہش تھی وہ پی ٹی آئی میں زم ہونے کا اعلان کریں گے ایسی کوئی چیز تھی ڈیویلپنٹ تھی کہ آج ایسا ہونے جا رہا ہے میرا خیال ہے جی ڈسکشنز تو ہو رہی تھی میٹنگ تھی اس میں بھی ذکر اس بات کا ہوا ڈسیجن تو آپ کو پتا ہے آخر میں چودری صاحب کی اور ان کے پارٹی کے لوگوں کی ہوگی کہ انہیں کب ضم کرنا ہے لیکن یہ بات سنید ضرور ہوئی تھی کہ وہ شاید اس کو جوائن کر لیں بجائے یہ کہ ایک الہدہ اپنا پارٹی کی حیثیت میں رہیں تو یہ بات سنید تھی لیکن یہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کامران صاحب وہ تو خود ہی کریں گے تو پھر کنفرم ہوگا تو یہ فروایے گا کہ اس دوران جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چودری پرویز علائی صاحب جو ہے وہ مسلسل ڈیویلپنٹ سکیمز کا افتتا کر رہے ہیں پروجیکس کا افتتا کر رہے ہیں اس کی لانچنگ کر رہے ہیں کیا یہ بزنس از یوزیل رہے گا آپ کی کیا اطلاعات ہیں جب تک کہ نیا سیٹ اپ نہیں آ جاتا ہے نیا کے ٹیکر گورنمنٹ نہیں آ جاتی چودری پرویز علائی صاحب اسی طریقے سے ایکسیکیوٹ بھی کرتے رہیں گے چیزیں اور آپریشنلائز بھی کرتے رہیں گے اور یہ پروجیکس وغیرہ بھی مسلسل ان کا آغاز کر رہے ہیں دیکھیں جی جہاں تک نیا پروجیکس آغاز اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلی جاؤں سیحت کے شعبے کے اندر کیونکہ بہت سارے پروجیکس جو ہیں وہ سیحت کے شعبے کے اندر اس وقت لانچ ہوئیں یہ میں بتا دوں یہ سارے پروجیکس جو تھے ان کیو پر تیاری ان کا پی سی ون بہت پہلے سے بننا شروع ہو چکا تھا یہ تو تحلیل کیونکہ ہونے کی تو ہم کوشش کی گئی کہ ان کی افتتہ اس لیے کی جائے کہ ان کا ایڈی پی کے اندر ان کے پیسویں بھی موجود تھے اب جیسے کہ میں ذکر کروں کہ اپنا جنا کے ساتھ جو ایمیجنسی نئی بننے کی انہوں نے گراؤنڈ بریکنگ کی ہے تو وہ تو اس کی ٹینڈرنگ ہو چکی تھی کونٹریکٹر وز آن گراؤنڈ تو وہ تو نیچری سارا پروسس تو شروع ہو چکا تھا اسی طریقے سے یہ جو باقی پروجیکٹس بھی شروع کیے ان کی ٹینڈرنگ وغیروں کا کام پہلے سے شروع ہو چکا تھا اب جیسے ہمارا چلون چائلڈ ہیلتھ یونیورسٹی جو ہے اس کی افتتہ ہوئی اس کے پچھلے آٹھ ماہ سے نو ماہ سے کام ہو رہا تھا اور آلریڈی اس کی پلانز وغیرہ سب بنی ہوئی تھی تو یہ میرا خواہل ہے بہت سارے پروجیکٹس تو ایسے تھے جن پہ پہلے کام ہوا تھا یہ بات ضرور ہے کہ جس طرح کپیسٹیز ہم نے کچھ ہاسپٹلز کی بڑھانے کی بات کی اور یہ واقعی وہاں کی ضرورت تھی کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے جیسے کہ وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے وہ تو میں خود بھی آج سے چھے مہینے پہلے وزٹ کر کے جب آئی تھی جب بنائے وزٹویلہ منسٹر تو ادھر ہنڈرڈ پرسنٹ بیڈ آکیپنسی تھی تو ہمیں اس کی بیڈ کپیسٹی انکریز ہر حال پہ کنیا اور یہ بات جو ہے یہ تو میں نے عثمان بزدار صاحب سے بھی آکے کہا تھا کہ ہمیں یہ بڑھانی پڑے گی تو نیچولی جب وہ آئے ہیں ان کا حلقہ ہے اس علاقہ ہے جو ان کو سپورٹ کرتا ہے تو انہوں نے اس کو ٹاپ پرائیورٹی پہ ضرور کیا لیکن یہ کہ آپ ٹاپ پرائیورٹی کی بات کر رہی ہیں میں کافی بازگرست سنتا رہا ہوں کہ اس میں سے بہت بڑا حصہ جو ہے وہ خود جو ہوم کانسٹیٹوینسیز ہیں چودی صاحب کی اور ان کی پارٹی کی اور ان کے خاندان کی اس طرف بہت یہ پراجیکس کا رخ رہا ہے گجرات منڈی بہت دین ان تمام علاقوں میں پی ٹی آئی کو اس پہ کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے میرا خیالہ جی سب سے بڑی یہ بات ہے کہ کابران صاحب شکر ہے کہ ہسپتال بڑھ رہے ہیں اور ہسپتالوں کے نمبر بڑھ رہے ہیں یا ان کی بیڈز کی تعداد بڑھ رہی ہے آپ دیکھئے ہماری آبادی کہاں سے کہاں چلی گئی اور اس سے پہلے پچھلی حکومتوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا انہیں ہسپتالوں کے بارے میں الحمدللہ 23 ہسپتال تو ہم نے شروع کی آپ کو پتہ ہے ہماری حکومت نے شروع کی جس میں سے اللہ کا بہت شکر ہے کہ اس وقت تین ہسپتال جو وہ تو کام کرنا شروع کر دیا جیسے کہ میاں والی کا ہسپتال مادر ان چائل بھالا گنگا رام ہسپتال فائیف ہرنڈ فیفٹی بیڈی ہسپتال پر اسی طریقے سے جو ہمارا ہسپتال ہے وہاں کارڈیالوجی کا ڈی جی خان میں وہ بھی شروع ہو گیا تو میرا خیال ہے کہ یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم تعداد اپنی جو میڈیکل فسیلٹیز کی ہے ان کو بڑھائیں میں آئے جب تو ان کو یہ فیلنگ ہوئی کہ ہمارے بھی ہسپتال بڑھنے چاہیے تعداد میں تو ان کی کنسنٹریشنز بھی ضرور تھی لیکن یہ بات نہیں تھی کہ دوسری طرف انہوں نے بلکل باقی پنجاب میں جو ہسپتالوں کا بنانا ونانا اس کی طرف انہوں نے کوئی کوتائی گیا انہوں نے کہا کہ بھی جو ہم نے سجیشنز دیں کیونکہ میں ان کے ساتھ سپیشلائز ہیلت کیر کے اندر میں ہی منسٹر تھی جو جو ان کو سجیشنز دیں کیونکہ یہ بہت ضروری ہیں ہمیں بڑھانے پڑیں گی تعداد ہسپتالوں کی ڈبل کرنا پڑے گا ہمیں فلان چیز چاہیے ہسپتال کے لیے اب جیسے لیریئر ایکسلوریٹرز وغیرہ ہیں تو انہوں نے بلکل ہمیں سپورٹ اس میں کیا کیونکہ نئے ایکوپمنٹ کو ہی نہیں آیا ہسپتالوں میں کوئی ترقی نہیں کی گئی نئے ہسپتال بنائے نہیں گئے تھے اتنے عرصے سے موسیقی